اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہے برگیڈیر ڈاکٹر تاہر نواز سب سے پہلے آپ کو کشام دید آج ہمیں بتائیں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری معاشرے میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں دوستی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہسپنڈ وائپ کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جو بھی رشتے ہیں تعلقات ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کوئی ایسی تین چار پانچ وجوہات بتائیں جن کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ کام کر پائیں آج کل کے موجودہ دور میں موجودہ انوائرمنٹ میں رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں تو میں کنکلوین شیئر کروں گا آپ سے اور انشاءاللہ اس سے کافی ملڈی ویٹامن ملیں گے اور رشتوں کو سپلیمنٹ ملے گا اور افاقہ ہوگا بیتری ہوگی اس کی ریزن میں رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں پہلی جو ریزن ہے میں وان ٹو 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 پہ چلوں گا پہلی ریزن آپ کا ایک دوسرے کو اکامڈیٹ نہ کرنا ہے ایک دوسرے کو سپیس نہ دینا ہے رشتوں کو ہم جگہ نہیں دیتے ان کی رکوائیڈ عزت نہیں دیتے جگہ نہیں دیتے اس لئے دیتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور آلٹیمیلی ٹوٹ جاتے ہیں شکوے بڑھ جاتے ہیں پہلی جگہ سے ہم ان کو پراپر ویلیو نہیں دیتے امپورٹنس نہیں دیتے دوسری ریزن ہم پراپر کومنیکیشن نہیں رکھتے رشتوں سے جو کومنیکیشن ہے ہماری باڈی لینگویج اور آن بلون فیزیکل لینگویج وہ کومنیکیشن نہیں ہم رکھتے اس نے اسلام نہیں لی مہنگو اسلام دوں وہ صرف دیکھ رہا ہے مہنگو آگے بڑھ کے بھئی اس نے نہیں لی تو آپ اسلام لے لیں کوئی ایسی بات نہیں اسلام میں مقابلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پہرے نبی نے خاص خاص رحمت بشارت دی دیا ان لوگوں پہ جو اسلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ اسلام میں پہل کرنے اسلام میں مقابلہ نہ کریں کیونکہ اس میں فروٹ آپ کو ملے لے خالہ آپ کو عجب ملے لے تو آپ انا پرستی کا مشکار ہے اگلی بات جو بہت زیادہ ہے کہ ہماری رشتوں میں ہم پیشنٹس نہیں رکھتے ہم صبر نہیں رکھتے ہم صبر سے کام ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے نا ہے کہ دور کر دیں ایک چانس دیتے ہیں دو چانس دیتے ہیں تین کے دیں کوئی حرش نہیں ٹپل نائن چانس دیتے ہیں نائن نائنٹی نائن چانس دیتے ہیں اس کے بعد پھر زیرو سے شروع کر دیں اللہ برکر ڈال دے گا اگلی ریزن جو ہے کہ ہم پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے کوئی پوزیٹیو چیز آئی ہے تو بھی ہیپی بات ہے اس کو سپلیمنٹ کریں اس کو انکرچ کریں سمائلے دیں جب پیانٹ علیم اس پرہت کریں مٹھائی کھلائیں یار آج میں پیجے اس موزے کھلا دیتا ہوں یا گارڈ گارڈ پوزیشن اس کا دل پہل جائے گا ہم تکلفات کا اشکار ہو گئے ہیں اگلی ریزن ہے کل بات ہے ہم ڈونڈتے ہیں کہ یار توفہ جو ہے نا کام اس کم توفہ آگو تو پانچ ہزار سے اوپر سے ہوگا پھر ہوگا بھئی توفہ تو ایک سموہ سا بھی ہو سکتا ہے سیلیبریٹ کریں اگلی کی خوشیوں میں خوش ہو جائیں سیلیبریٹ کریں اس کے ساتھ ہو جائیں اور یہ لنک ہے کہ حسد نہ کریں اس سیلیبریشنز کریں مصبت اپروچ رکھیں پاسٹیف اپروچ رکھیں اور خیر کی خبر پلائیں ہم کیا کرتے ہیں ہم خطنمائی پہ بہت زیادہ اتر آتے ہیں سیلف ایکسپلائیٹیشن انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں میں اس کو کہتا ہوں سیلف کورجیکشن بھی ہے انگلیش میں کہ ہم خطنمائی ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں تو ہم خطنمائی اور دوسرے کے سامنے جو ڈھنگیاں اور ریاک کاری مارتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ مارتے ہیں اس سے بھی ریشتے ٹوٹ رہے ہیں بھئی آپ کا علم آپ کی عزت آپ کی تنقاہ آپ کی اچھائی وہ آپ کے لئے اپنے ضرورت سے تو آپ سے ضرورت ہے عزت کی تو یہ لوگوں کو ریاک کاری ہم تھوڑی کام کریں تو اس سے بھی ریشتے بچیں گے تو موٹی موٹی بات اگر میں سمری کروں تو ریشتے ٹوٹوں کی میجر وجوہات جو میں نے کچھ بیان کی ہیں ان میں نمبر ایک جو ہے ہرچہ کا شکر آنے کی کمی ہے ہم ریشتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے ہم ریشتوں کو ایک دوسرے کی باتشیت کو اگنور نہیں کرتے اس کو یعنی اکاموڈیٹ نہیں کرتے کامونیکیشن ہم میری کام ہوتی ہے سپیس نہیں دیتے ان کو ان کی جگہ نہیں دیتی رسپیکٹ نہیں دیتے پھر ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیشنس یا تحمل بزاجی کا مظارہ نہیں کرتے پھر اگلا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصبت اپروچ نہیں رکھتے کچھ کوئی اچیف کرے تو اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے اگلی بات کہ حسد نیگٹیوٹی سے ہم اجتناب نہیں کرتے ہم ہم کر جاتے ہیں اور آخری سب سے بڑی بات کہ ہم اناپرسی کا شکار ہیں تو اناپرسی کو اگر ہم کم کریں گے پیار کا جنڈہ اوپر کریں گے تو زندگی بہت مزدار ہو جائے گی تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں سے محبت کرنے کی متوفیق دے اور ہر پوزٹیف چیز کے لیے فیر کے دلازے سوڑ دے آمین سو مآمین سو مآمین جزاکتا جزاکتا خوشی کے لیے